اور پارٹیاں عوام میں جائیں اور دیکھیں فیصلہ عوام نے کرنا ہے اور عوام اب سیاستدان سے زیادہ سکتے ہیں دو یادلی پاکستان میں خاموش ہیں ایک نواز شریف خاموش ہے ایک شیخ رشید خاموش ہے سو اکیس تاریخ کو وہ آیا بائیس کو میں آیا ایک سا گیا بہت ہے سو اکیس ہی کو میں آیا میں بھی اکیس کو ہی آیا سو دو بندے اس وقت ملکی سیاست میں خاموش ہیں ایک نواز شریف اور ایک شیخ رشید میں نے تو ساری عمر گیٹ نمبر چار کا اس کی طرح ساتھ دیا ہے جس طرح اس نے لندن میں تھا اور ڈارچسٹر کے نیچے پھر رہا تھا جب ایک سائز ان ٹیکسیشن کا فون آیا کہ آپ کو وزیر بنایا جا رہا ہے میں نے تو ساری عمر ساتھ دیا لیکن مجھے نظر لگ گئی اس کو کب نظر لگنے والی ہے یہ میں انتظار کر رہا ہوں میری درخواست صرف اتنی ہے کہ مجھے فرطہ ہو کہ میرے خلاف بس اب وہ اٹھے جانے گی ریجسٹر کیے گئے ہیں چلا کے دوران جو شیر میں نے دیکھے ہی نہیں لس بیلا میں نے نہیں دیکھا چون کو کس کس شیر کا میں نام لے اور اللہ سے امید ہے اللہ مدد کرے گا ہارتا وہ ہے جو ہار مانتا ہے جو ہار نہیں مانتا اللہ اس کی مدد کے لیے آتا ہے اور اللہ ہماری مدد میں ہے اللہ نے مشکل حالات سے ہمیں نکال کے لائے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ سیاست بھی کرتے جس دن الیکشن شیڈیول آئے گا اس دن ہم ہی سیاست کریں گے انشاءاللہ شیخ صاحب ملکی سیاست کو کس طرف دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں آپ بھی میرے بھائی ہیں اور ایک اہم چینل سے آپ مجھے بتائے کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ ملکی سیاست کدھر جا رہی ہے دیکھیں یہ مشکل سوال کر رہے ہیں شاید مجھے میں نے میڈیا پہ پڑھا کہ پندرہ تاریخ کو سپریم کورٹ میں نے نوٹس دی ابھی تک مجھے ملا نہیں لیکن اعترام میں میں چلا جاؤں گا ابھی تک مجھے نوٹس نہیں ملا کیونکہ الٹی میٹلی پاکستان میں الیکشن تو ہونے ہیں الیکشن جو ہے وہ پارٹیوں کے درمیان ہونا چاہیے الیکشن سیاسی پارٹیوں کے درمیان ہونا چاہیے ادارے اور پارٹیوں کے درمیان نہیں ہونے چاہیے ادارے جو ہیں وہ قابل اعترام ہیں بہتر ہیں اور پارٹیاں عوام میں جائیں اور دیکھیں فیصلہ عوام نے کرنا ہے اور عوام اب سیاست دان سے زیادہ سکتا ہے دو یادلی پاکستان میں خاموش ہیں ایک نواز شریف خاموش ہے ایک شیخ رشید خاموش ہے سو ایکیس تاریخ کو وہ آیا بائیس کو میں آیا ایک سا گیا بہت ہے سو ایکیس ہی کو میں آیا سو دو بندے اس وقت ملک کی سیاست میں خاموش ہیں ایک نواز شریف اور ایک شیخ رشید میں نے تو ساری عمر گیٹ نمبر چار کا اس کی طرح ساتھ دیا ہے جس طرح اس نے لندن میں تھا اور ڈارچسٹر کے نیچے پھر رہا تھا جب ایک سائز ان ٹیکسیشن کا فون آیا کہ آپ کو وزیر بنایا جا رہا ہے میں نے تو ساری عمر ساتھ دیا لیکن مجھے نظر لگ گئی اس کو کب نظر لگنے والی ہے یہ میں انتظار کر رہا ہوں اور پارٹیاں عوام میں جائیں اور دیکھیں فیصلہ عوام نے کرنا ہے اور عوام اب سیاستدان سے زیادہ سکتے ہیں دو یادی پاکستان میں خاموش ہیں ایک نواز شریف خاموش ہے ایک شیخ رشید خاموش ہے سو ایکیس تاریخ کو وہ آیا بائیس کو میں آیا سو ایکیس ہی کو میں آیا سو دو بندے اس وقت ملک کی سیاست میں خاموش ہیں ایک نواز شریف اور ایک شیخ رشید میں نے تو ساری عمر گیٹ نمبر چار کا اس کی طرح ساتھ دیا ہے جس طرح اس نے لندن میں تھا اور دارچسٹر کے نیچے پھر رہا تھا جب ایک سائز ان ٹیکسیشن کا فون آیا کہ آپ کو وزیر بنایا جا رہا ہے میں نے تو ساری عمر ساتھ دیا لیکن مجھے نظر لگ گئی اس کو کب نظر لگنے والی ہے یہ میں انتظار کر رہا ہوں میری درخواست صرف اتنی ہے کہ مجھے فرطا ہو کہ میرے خلاف کیونکہ وہ ایسی جگہ پر کیس ریجسٹرڈ ہے ریجسٹرڈ کیے گئے ہیں چلہ کے دوران جو شیر میں نے دیکھے ہی نہیں لس بیلا میں نے نہیں دیکھا چون کو کتس کس شیر کا میں نام لے اور اللہ سے امید ہے اللہ مدد کرے گا ہارتا وہ ہے جو ہار مانتا ہے جو ہار نہیں مانتا اللہ اس کی مدد کے لیے آتا ہے اور اللہ ہماری مدد کے ہے اللہ نے مشکل حالات سے ہمیں نکال کے لائے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ سیاست نہیں کرتے جس دن الیکشن شیڈیول آئے گا اس دن ہم ہی سیاست کریں گے انشاءاللہ شیخ صاحب ملکی سیاست کو کس طرف دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں آپ بھی میرے بھائی ہیں اور ایک اہم چینل سے آپ مجھے بتائے کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ ملکی سیاست کدھر جا رہی ہے شیخ صاحب الیکشن ہوتے ہیں نظر آ رہے ہیں آپ کو بظاہر ہیں دیکھیں یہ مشکل سوال کر رہے ہیں شاید مجھے میں نے میڈیا پہ پڑھا کہ پندرہ تاریخ کو سپریم کورٹ میں نے نوٹس دی ابھی تک مجھے ملا نہیں لیکن احترام میں میں چلا جاؤں گا ابھی تک مجھے نوٹس نہیں ملا کیونکہ پاکستان میں الیکشن تو ہونے ہیں الیکشن جو ہے وہ پارٹیوں کے درمیان ہونا چاہیے الیکشن سیاسی پارٹیوں کے درمیان ہونے چاہیے ادارے اور پارٹیوں کے درمیان نہیں ہونے چاہیے ادارے جو ہیں وہ قابل احترام ہیں بہتر ہیں اور پارٹیاں عوام میں جائیں اور دیکھیں فیصلہ عوام نے کرنا ہے اور عوام اب سیاستدان سے زیادہ سکتا ہے نواز شریف جب سے دو یادی پاکستان میں خاموش ہیں ایک نواز شریف خاموش ہے ایک شیخ رشید خاموش ہے سو اکیس تاریخ کو وہ آیا بائیس کو میں آیا ایک سا گیا بہت ہے سو اکیس ہی کو میں آیا میں بھی اکیس کو یہ آیا سو دو بندے اس وقت ملک کی سیاست میں خاموش ہیں ایک نواز شریف اور ایک شیخ رشید میں نے تو ساری عمر گیٹ نمبر چار کا اس کی طرح ساتھ دیا ہے جس طرح اس نے لندن میں تھا اور ڈرچسٹر کے نیچے پھر رہا تھا جب ایک سائز ان ٹیکسیشن کا فون آیا کہ آپ کو وزید بنایا جا رہا ہے میں نے تو ساری عمر ساتھ دیا لیکن مجھے نظر لگ گئی اس کو کب نظر لگنے والی ہے یہ میں انتظار کر رہا ہوں